پنجاب اسمبلی میں آج وزارت آلہ کی جو پاک گیا وہ کس کے سر سجے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا پنجاب اسمبلی کے باہر ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گہما گہمی ہیں اب دیکھا جائے تو جو گیم ہے وہ کس کی طرف زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ایک سو سیاسی ارکان کے ساتھ موجود ہے جبکہ نون لیگ کے اناسی ارکان موجود ہیں تو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری بھار رہا ہے لیکن دوسری جانب ایک حیرت انگیز جو انکشافات ہوئے ہیں ہم اپنے ذرائع سے کے رانہ سناولہ نے ایک بڑی خبر دے دی ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے اب وہ سرپرائز کیا ہوگا یہ تو جب دنگل ہوگا تب پتہ چلے گا لیکن جو سیاسی گرمہ گرمی ہیں وہ کافی اروج پر ہے آصف علی زرداری گزشتہ روز بقاعدہ توڑ پہ چودش جاہ سے ملنے کے لیے گئے اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں دوسری جانب دیکھا جائے تو ابھی تک دیکھتے ہیں کہ کتنی سیٹیں مکمل ہوتی ہیں کس کو ووٹ پڑتا ہے کس کو نہیں ہے جب چار بجے کے بعد پنجاب اسمبلی میں اندر یہ کام شروع ہوگا تب پتہ چلے گا ابھی آپ اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بڑی تدیاد میں رہنما آنا شروع ہو گئے ہیں ایک طرف نون لیگ کے رہنما آ رہے ہیں تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما جبکہ ان تمام حالات و واقعات سے نمڑنے کے لیے پنجاب پولیس بھی متحرک ہے اور پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی فل پروف سیکیورٹی یہاں پر موجود ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو میدان ہے وہ سج چکا ہے اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی بڑی تداد میں یہاں پر موجود ہیں ان کے کارکن بھی یہاں پر موجود ہیں اور پورا اعتماد ہے کہ آج کا جو وزارت اعلیٰ کی پگ وہ حمزہ شباز کے سر جاتی ہے یہاں پرویز الہی کے سر جاتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی حل چل بہت تیز ہے بہت تیز ہے اور اندر کیا گیم ہو رہی ہے اس سے رانہ سنالا بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ شہباز حمزہ شباز وہ بھی ایک طرف رات کو جو پی ٹی آئی کے شیئر مین عمران خان نے جو گفتگو کی اور بڑا کانفیڈنس انہوں نے کہا کہ ہماری جو ایک سو چیسی کے ایر وہ موجود ہیں لیکن ایک طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوٹا سیاست جو اب ہم نے ختم کر دی ہے لوٹوں کا یہاں پہ اس میں کوئی داخلہ نہیں ہے آج بھی پنجاب اسمبلی میں جب یہ ہوگا تب دیکھا جائے گا کہ لوٹا سیاست کس کی طرف جاتی ہے کارکون تو کافی متحرے کے اپنی جماعتوں کو پرموٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کہ وہ نون لیگ کو ہی آج کا حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ منتحب کریں گے دوسری طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی ہوگا تو خیر کہنے کا یہ تو قبل از وقت بات ہے لیکن کوششیں تونوں کی طرف جاری ہیں آج ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی شخصیت ہیں آج وہ بھی دیکھتے ہیں وہ کیا کھڑ باتی ہیں کیا ہوتا ہے اندر گھاتے لیکن جو پچھلی مرتبہ ہوا اب وہ پی ٹی آئی بھی یہ مکمل طور پر فیلڈنگ دینے کے لیے تیار ہے اور نون لیگ بھی اب متحرک دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ظاہرتی بات ہے کوئی چھوٹی سیٹ نہیں ہے وزارت ایالہ کے اس حوالے سے بڑی گہمہ گہمی دیکھنے میں نظر آئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ زور بازو کتنا قاتلے دم میں ہے تو یہ آنے والا وقت عبضائے گا یہ رہا ہے اپنے میز بان مرزا رمزان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ